بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہمارے دستر خانوں کو ہمیشہ بھرا رکھے آمین بریانی کے لیے تو پہچانا جاتا ہے صرف کراچی اور کراچی کے ہر گلی میں آپ کو بریانی ملے گی اور اس بریانی کا ذائقہ بلکل الگ ہوگا لیکن پلاو بہت کم جگہوں پر اچھا ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کو شاہ فیصل تین نمبر آنا پڑے گا شاہ فیصل تین نمبر میں حاجی توفیق کے جو پلاو ہے مسالے والا وہ بہترین پلاو ملتا ہے تو آج میں آپ کو اسی کی ریسیپی دے رہی ہوں اور یہ یوٹیوب پہ پہلی دفعہ میں آپ کو یہ ریسیپی دے رہی ہوں ورنہ آپ کو یوٹیوب پہ اس پلاو کی ریسیپی کہیں نہیں ملے گی بلوگ آپ کو ضرور ملیں گے حاجی توفیق کی پلاو کے لیکن اس کی ریسیپی کہیں نہیں ملے گی تو میں آج آپ کو وہی ریسیپی دے رہی ہوں بہترین بہت لزیز یہ پلاو تیار ہوتا ہے تو آپ سے گزارش ہے رسیپ کو پوری دیکھئے گا تو چلیں یہ مزیدار سے پلاو کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ یہ پلاو صرف بیف میں تیار ہوتا ہے یا مٹن میں یہ آپ چکن میں نہیں بنائیے گا تو اس کے لئے بہترین قسم کا بیف لیجئے گا تو میں بنا رہی ہوں ایک کلو کا بیف پلاو تو اس کے لئے میں نے یہ بیف لیا ہے ایک کلو اور اس کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اب اس کے اندر یہ میں نے ایک ثابت لہسن جو ہے وہ پورے ڈال دیا اور 2 ٹیبل سپون سابت دھنیا اور 2 ٹیبل سپون سانف کے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے اور 2 ٹی سپون نمک میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ ثابت گرم مسالے ہیں جس میں 8 سے 10 لونگیں ہیں اور دارچینی کی 4 ٹکڑے ہیں اور یہ بادیان کے پھولیں 10 تیس پات کے پتے لیے ہیں میں نے 3 اور بڑی لائچی لیے ہیں 2 اور چھوٹی لائچی تقریبا 6 سے 8 لے لیں اور کالی مرچ ہے 1 ٹی سپون اور یہ میں نے زیرا لیا ہے پڑا والا ٹی سپون 2 ٹیبل سپون میں نے زیرے کے لیے ہیں اور یہ جائے فلو جویتری ہے یہ ہم بعد میں پیس کے ملائیں گے تو یہ بالکل لاسٹ میں ایڈ کی جائے گے اب اسے میں میں نے پانی ڈال کے اور اس کو گلے کے لیے گوشت کو رک دیا ہے میڈیوم فلم پہ اور یہ تھوٹی ہری مرچے بھی 8 سے 10 میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اچھا نمک اور مرچ آپ اپنی مرزی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو بگاڑنے کے لیے میں نے ایک کب گھی لیا ہے اور اس میں دو پیاز براؤن کی ہیں اور جب یہ پیاز اچھی سے براؤن ہو جائیں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے فریش کٹا ہوا لہسن ادرک کا پیس 3 ٹیبل سپون اور 5 ٹیماتر میں نے باریک کٹ کے اس میں ایڈ کیے ہیں اب ہم اس کا یہ مسالہ تیار کریں گے اور یہ میں نے تقریبا 10 سے 15 ہری مرچے لیے ہیں یہ ہری مرچے لازمی اس میں ایڈ کی جائیں گی یہ ہری مرچے آپ بلکو فریش کٹ کے اس میں ایڈ کیجئے گا اور اپنی مرزی کے مطابق ایڈ کیجئے گا مرچے اچھا گوشت ہمارا گل چکا ہے تکران ایک سے ڈیڑھ کھنٹے گندہ گوشت بلکل سوفٹ ہو چکا ہے بس گوشت ہمارا بلکو تیار ہے اس میں سے میں نے بوٹیاں صرف اٹھائی ہیں اور بوٹیاں اٹھا کر ہم یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے ان بوٹیاں پر مسالے کے اندر ہم بھونیں گے سارا گوشت میں نے اس طریقے سے اس میں سے نکال لیا ہے اور یہ یخنی ہم نے رکھ دی ہے یہ ہم بعد میں use کریں گے اب اس گوشت کو ہم بھونیں گے اچھی طریقے سے تقریبا 10-5 منٹ تک اب اس میں میں نے ہرا دنیا باری کاٹ کے اٹھ کیا ہے آپ اس کے ساتھ کڑی پتہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن کڑی پتہ زیادہ اٹھ نہیں اس طریقے سے ہم نے بالکل نکال لیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی جو سابو دھنیاں ساپ اور سارا گرم مسالہ وکردہ سب اس کے اندر ہی رہ گیا باقی صرف یخنی اس کے اندر صاف آ گئی اب ہم اس میں نمک اٹھ کریں گے 2 تی سپون میں نے نمک اٹھ کیا ہے تھوڑا گوشت کے انداز کا گوشت و مسالوں کے انداز کا اب میں نے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہے جس میں ہم چامل بوائل کریں گے اور اس میں میں نے تھوڑا زیرہ اور ایک دھار چینی کا ٹکڑا اٹھ کر کے پانی کا بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ میں نے سیلا چامل لیا ہے ایک کلو ان کو میں نے بھیگو دیا تھا 2 گھنٹیت کے لیے چاملو میں میں نے 6 تی سپون نمک اٹھ کیا ہے چاملو کے انداز کا یہ نمک پانی میں جسے ہی بوائل آیا ہے یہ بھیگے ہوئے چامل میں نے اٹھا کے پانی میں سے اور اس میں ڈال دیے سارے چامل ہم اٹھ کر دیں گے اور چاملو کو ہم پورا بوائل نہیں کریں گے تقریبا 75% ہم بوائل کریں گے اور یہ جو ہمارا وائٹ کورما جو تیار ہوا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کیوڑا ڈالا ہے کیوڑے کا ایسا سا اٹھ کر دیں اور یہ دو کنور کیوب جو ہوتے ہیں چکن کیوب یہ میں نے اٹھ کیے ہیں یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی آپ اٹھ کر سکتے ہیں ورنہ تو نہیں چامل جو ہیں وہ 75% جو ہیں وہ done ہو چکے ہیں بلکل پورے فل بوائل نہیں کرنے اب اس میں سے ہم چامل اٹھاتی جائیں گے اس طریقے سے چھننی سے اور چامل اس کورما میں ہم ڈالتے جائیں گے اور میں نے تھوڑی دل کے لیے چولا آن کر دیا دا کورما کا اب یہ میں نے تھوڑا تھا تقریبا 4 سے 5 ٹیبل سپون کی قریب گھی اس میں ہم نے اس طرح سے اوپر سے اٹ کیا ہے اور یہ جایفل جویتری جو ہے یہ بھی اٹ کر دی اور اس کو ڈھک دیا ہے بلکل اور تقریباً دو سے تین منٹ میں نے تیز آنچ پہ پہلے پکایا ہے اور پھر اس کو پندرہ منٹ کے لیے دم پرن دیا پندرہ منٹ بعد میں نے اس کو کھولا ہے ہم اس کو اس طرح سے اولٹ پلٹ کریں گے یہ سارا جو مسالے والا پلاو ہے وہ سارا نیچے ہے مسالہ اس کا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہترین کسیب کا ہمارا یہ ہاجی توفی کا شاہ فیصل تین نمبر کا پلاو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے مسالے والا ریسیپی اچھکی لگی ہو تو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے یہ پلاو نہیں کھایا تو ایک بار اس طریقے سے پلاو بنا کے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یقینان پسند آئے گا بہترین ریسیپی ہے ریسیپی اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کی بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس طرح کی بے شمار ریسیپیس میرے چینل پر موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں